بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر جو بہد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے میں سورہ الانفطار پڑھنا شروع کرتا ہوں اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب بڑے بڑے ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت اور جب دریا وسیع طور پر پھاڑے اور بہائے جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت اور جب قبریں کھو دی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے نہ کرنے کے کام تھے جن کا اتفقاب اس نے کر لیا اور جو کرنے کے تھے انہیں سرانجام دینے سے وہ رکا رہا اے انسان تمہیں اپنے کرم کرنے والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں حکمت سے بنایا تمہیں مناسب قوتیں دیں اور جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھالا جس طرح تم نے سمجھا ہے یقیناً ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر یقیناً محافظ مقرر ہیں قراماً کاتبین قراماً کاتبین معزز لکھنے والے ملائکہ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ تمہارے افوال کو جانتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم نیک لوگ یقیناً آرام میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور بدکار یقیناً دوزخ میں جائیں گے يَخْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ جزا و سزا کے دن اس میں جھونکے جائیں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ بچ کر اس سے ہرگز غائب ہونے نہیں پائیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ کونسی بات تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر ہم کہتے ہیں کہ کونسی بات تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے اُس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور ہر قسم کا فیصلہ اُس دن بلکل اللہ کے اختیار میں ہوگا